ٹیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز، اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ہمارے کچھ قانون ساز، ای سی ایل سے خوف زدہ اور بیرون ملک جانے کے لیے بے چین کیوں ہیں کہ لیاست پاکستان کو طاقت بر اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے ایرال حسن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے چھے ماہ میں مرگی اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے کہ بجٹ نہیں بلکہ سنتی پیداوار بڑھانے کا پیکج دے رہا ہوں سنا قادم، کاؤکف فاروقی، نرڈز زلفقہ، صوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم، ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید وزیر آزم عمران خان نے امریکہ روان کی سے قبل عمرے کی سعادت حاصل کر لی پاک اغوان سرط پر بارودی سرنگ کا دھماکہ، پاک پوچ کا میجر اور سپاہی شہید مقبوضہ کشمیر میں اب تک چالیس ہزار سے زائد نوجوانوں کو غائب کر دیا گیا ہے مشال ملک چیرمن نیپ کو منتخب کرنے والے خود نیپ کی جیل میں انصدار منشیات کی خصوصی عدالت میں رانہ سناللہ کی درخواست زمانت مسترد روان سال کے آخری چھے ماہ میں مہنگائی میں کمی آئے گی گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان میں کٹکٹ کے شائقین کے لیے اچھی خبر سی لنگکن ٹیم پچیس ستمبر کو پاکستان پہنچے گی ہیدلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل چھے عمل کریں گے اس پرک کے بعد جعل چیز میرین پر لکھن میگی کنید کی جانی خبر متستانی کنیدی ممنوند روانہ سوچی کنید کیا تفصیل چیز ایم کنید کیا موقع کیا بچیز موقع کیا آخری چیز یز مجھانی کنید کیا West 26 سنوارہ لِلنے کے ساتھ ہوجود کرتا ہوں zustائیںравля richer شروع اینسلان شخصیان وردائی ملتا ہے ملتا ہے اور معافی معافی کرنے سندھے سلام من ساتھ تاں 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 موسیقی مرگلہ کے پہاڑوں کے حسین ویو لیے ورلڈ کلاس بہترین فیسلٹیز اور امنٹیز کے ساتھ دو اور تین بیڈروم کے سپر لکشری لائف سٹائل اپارٹمنٹ اور شاپنگ مال ہر اپارٹمنٹ ملا جیسا روشن اور کشادہ بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی کال کرے میں اپنے اوورسیز پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کے لیے لارہا ہوں ایک شاندار پروجیکٹ مدینہ مال ان ریزیڈنسی تفصیلات کے لیے رابتہ کیجئے شراز بدھر 519-807-8771 ایمیل کیجئے شراز مگر آپ دینے ریزیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈا ویردی حریش ورما سے اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے یا کسی بھی پرانی بیماری یا روک کے بارے سلاح لیں 416-804-1500 416-804-1500 بائیس سو پچاس بوویٹ ٹرائیو ایسٹ یونٹ 601 برامٹن آئیو روپی دنیا کا سب سے پراشی میڈیکل سسٹم ہے گھٹنوں کا درد یعنی آدھرائٹس ڈیابٹیز کولائٹس یا پھر تھوچا کے روک جیسے سفید داغ یعنی وٹی لیگو سورائسز اکسیما آدھی کا آئیوروید میں کیسے ہوتا ہے علاج دیکھیں کینیڈا کے جانے مانے آئیورویدک پریکٹیشنر ویدی حریش ورما کے ساتھ ہیلتھ ضروری ہے ویدی حریش ورما کے شو ہیلتھ ضروری ہے کو ٹی وی چینلوں اور یوٹیوب پر دیکھیں اور ان سے رابطہ کریں بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے امریکہ روانگی سے قبل عمرے کی سعادت حاصل کر لی اس موقع پر عمران خان کے لیے خانے کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا وزیراعظم نے وفد کے حمرہ بیت اللہ میں نوافل ادا کیے مزید چوانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے امریکہ روانگی سے قبل عمرہ کی سعادت حاصل کر لی اس موقع پر عمران خان کے لیے خانے کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا وزیراعظم نے وفد کے حمرہ بیت اللہ میں نوافل ادا کیے تفصیلات کے مطابق مضغوظہ کشمیر میں بھارتی مظالم بے نقاب کرنے کی مشن پر عمریکہ روانگی سے قبل وزیراعظم نے اللہ کے حضور حاضر وزیراعظم عمران خان وفد کے حمرہ مکہ مقرمہ پہنچے جہاں انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی وزیراعظم عمران خان شاہم حمد قریشی معابن خصوصی ذلفی بخاری اور دیگر ارکان نے بھی عمرہ ادا کیا اور کشمیریوں اور عالم اسلام کے لئے خصوصی دعائیں کیا وزیر آزم اور وفد کے لئے بیت اللہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا خانہ قابہ میں انہوں نے نوافل کی ادائیگی کی اور کشمیر اور عالم اسلام کے لئے دعائیں کی وزیر آزم نے نماز جمعہ وفد کے ساتھ حرم شریف میں ادا کی اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوئے یاد رہے وزیر آزم عمران خان کی سعودی فرماروان شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے اہم ملاقات ہوئی جس میں دو طرف تعلقات بہامی دلچسپی کے امور تجارت سرمایہ کاریک پسادی علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر آزم نے سعودی تیل کی رستگاہوں پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے سلامتی کو خطرے پر سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہونے کا عظم دھرائیا جبکہ وزیر آزم نے شاہ سلمان کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا اس سے پہلے وزیر آزم عمران خان کی سعودی عرب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی جس میں وزیر آزم نے سعودی ولی عہد کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا پاک اغوان سرحد پر بار کی نگرانی کے دوران بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاک فوج کا میجر اور سپاہی شہید ہو گئے پاک اغوان سرحد پر بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاک فوج کا افسر اور جوان شہید ہو گئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ پاک اغوان سرحد پر بارودی سرنگ کے دھماکے میں دو جوان شہید ہو گئے میجر عدیل شاہد اور سپاہی فراز حسین نے محمد ڈسٹرک میں جامع شہد اتنوش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق شہید افسر کی نگرانی میں سرحد پر بار لگائی جا رہی تھی کراچی اور تیس سالہ سپاہی فراز حسین کوٹلی کے رہائشی تھے کچھ بات کریں گے ہوریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد کرفیو کے دوران اب تک چالیس ہزار سزائد کشمیری نوجوانوں کو غائب کیا گیا ہے جن میں تین سو لڑکیاں بھی شامل ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں ہوریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد کرفیو کے دوران اب تک چالیس ہزار سزائد کشمیری نوجوانوں کو غائب کیا گیا ہے جن میں تین سو لڑکیاں بھی شامل ہیں ان خیالات کا ایزار انہوں نے ترک تحفیوں سے گفتو کرتے ہوئے اور بعد ازا ان کے ہمراہ پریس کانسٹن سے خطاب کرتے ہوئے گیا انہوں نے کہا کہ ترکی نے ہمیشہ کشمیریوں کا حق اور سچ پر ساتھ دیا ہے موڈی شروع سے ہی کشمیریوں کے خون کا پیاسہ ہے شہدہ کو اپنے گھر میں دفنا رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ہندوستان فوج کو فوراں نکالا جائے اور تمام قیدیوں کو فیل فور ازاد کیا جائے ہمیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دلایا جائے paiiges пол equipo اطفالتہ ہم عالی سیcu کشمری بعفتا ہے مکری دلا مسائی قراردوں کے لئے ش Valley امان وج Rante سوال حیمارات اسم مقصود اسے والسلسل کے برزن مجھے توانی حرم اندابتا ہے عملیان تک والدین ہم اطرمانتر ہے سمجھگئے برزنوں کے بعد بڑی ملے کاملات میں اور تمام ٹھرمانی اور تنسیم مجھے دوسفیق گید جنباری بنید جنباری بنید جنباری بنید جنباری بنید جنباری توانید جنباری بری اتفاقی بات اور جنباری برای برزنگا دوسفیقا مشہال ملک نے کہا کہ یاسین ملک کے خلاف اگلے ماہ سے ڈیٹ ٹرائل شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے عالمی میڈیا دنیا بھر میں ہماری آواز اٹھائے اس موقع پر ترک صحافیوں نے کہا کہ ترک عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں عالمی برادری کو کشمیر کی صورتحال کا نوٹیس لینا چاہیے ترک صحافی کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت متمین ہوں گے جب بھارتی پر کشمیر سے نکلے گی اور استثواب رائے کر آیا جائے ڈیٹ ٹرکی اور اور کیا اور اور کے بشریم پر مман ایک ایسا ہے ایسا یہاں کبھیکی ہے ایسا ہے جو پیدا جب آپ کے بارے میں جو ستراکہ بھی میں جو ستراکھتا ہے جو ستراکھتا ہے ایسا ہم ستراکھتا ہے کچھوں اس کے لیے لیے نہیں ہے کچھوں اس کا ساکتا ہے جو ستراکھتا ہے لیکن میرے آپ جو آپ کا مجھے روزنے کے لئے اور جیسے مجھے ہیں اور جیسے اور مجھے روزنے کے لئے ہم سوچوں کو سکتا ہے اس کے لئے 5 سنوات کو مجھے روزنے کے لئے حرمانی نشخص ملیترین حرمانی نشخص ملیترین خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم شاہد خکان عباسی اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ دونوں نیب کی جیل میں ہیں اور دلچپس بات یہ ہے کہ دونوں ہی نے اپنی آئینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کرتے ہوئے اکتوبر 2017 کو چیرمن نیب جسیس اٹائیڈ جعوید اقبال کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا تھا سابق وزیراعظم شاہد خکان عباسی اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ دونوں نیب کی جیل میں ہیں اور دلچپس بات یہ ہے کہ دونوں ہی نے اپنی آئینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کرتے ہوئے اکتوبر 2017 کو چیرمن نیب جسیس ریٹائر جعوید اقبال کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا تھا دونوں کے وارنج گرفتاری پر چیرمن نیب نے ہی دستخط کیے تھے شاہد عباسی نے چیرمن نیب کو منتخب کرنے پر قوم سے معافی مانگی تھی ذرائع کے مطابق دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے چند رہنماوں نے جسٹس جعوید اقبال کے نام پر اعتراض کیا تھا لیکن شاہد حاکان عباسی نے اپنی رائے تبدیل کرنے سے انکار کیا تھا شاہد حاکان عباسی کو اٹھارہ جولائی کو لاہور سے جبکہ خورشید شاہ کو بدھ کو بنی گالا اسلام عباس سے گرفتار کیا گیا کچھ بات کریں گے کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں پاکستان میں کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر آگئی سری لنکن ٹیم کو دور پاکستان کے حوالے سے اجازت مل گئی سری لنکن ٹیم شیڈیول کے مطابق چوبیس ستمبر کو کراٹی پہنچے گی مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں پاکستان میں کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر آگئی سری لنکن ٹیم کو دور پاکستان کے حوالے سے اجازت مل گئی حکومتی مداخلت کام کر گئی سری لنکا کرکٹ کے تحفظہ دور ہو گئے شیڈیول کے مطابق پاکستان جائیں وزارت دفاع سے گرین سگنل مل گیا سیکریٹری سری لنکا کرکٹ موہنڈی سلوہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت مل چکی ہے ٹیم شیڈیول کے مطابق چوبیس ستمبر کو کراچی پہنچے گی ٹیم کے ہمرا میں بھی پاکستان جاؤں گا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیری ستائی ستمبر سے شروع ہوں گی تین ونڈے کراچی اور تین ٹی ٹوائنٹی لاہور میں ہوں گے مزید خبروں کو بھی بولیسن کا حصہ بنائیں گے مگر اس شارٹ پریک کے بعد کچھ بات کریں گے انصداد منشیات کی خصوصی عدالت نے رانسانہ اللہ کی درخواست زمانت مسترد کر دی جبکہ ان کے پانچ شریک ملزمان کی زمانت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں انصداد منشیات کی خصوصی عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنمار رانسانہ اللہ کی درخواست زمانت مسترد کر دی تفصیلات کے مطابق انصداد منشیات کے خصوصی عدالت نے رانسانہ اللہ کی درخواست زمانت مسترد کر دی ہے جبکہ ان کے پانچ شریک ملزمان کی زمانت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے ڈیوڈی جج خالد بشیر نے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانسانہ اللہ اور دیگر شریک ملزمان کی درخواست زمانتوں پر سمات کی وکیل رانسانہ نے کہا کہ تین گھنٹے کی تاخیر سے رانسانہ اللہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی کی جگہ سے تھانے تک کا سفر بیس منٹ کا ہے لیکن ایف آئی آر تین گھنٹے بعد درج کی گئی رانسانہ اللہ کی گاڑے بولٹ پروف تھی ان کی گاڑی کو باہر سے نہیں کھولا جا سکتا رانسانہ اللہ کے خلاف سیاسی کیس بنایا گیا ہے رانسانہ اللہ نے گرفتاری سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انہیں کسی جھوٹے کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے این ایف کے وکیل رانہ کاشف نے اپنے دلائن میں کہا کہ یہ کہنا کہ ایف آئی آر میں تاخیر ہوئی بلکل خلط ہے ایف آئی آر درج کرتے وقت تمام قانونی تقاضے پورے کیے رانسانہ اللہ سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے رانسانہ اللہ سے جب منشات کا بیک برامت ہوا تو اس وقت ان کے محافظوں نے مضاحمت کرنے کی کوشش کی گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے کہا ہے کہ پاکستان اقتصادی صلاحات پر عمل پیرا ہے فوریکس مارکیٹ میں بے یقینی میں کمی آئی ہے روہ سال کے آخری چھے ماہ میں مہنگائی میں کمی آئی گی مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے کہا ہے کہ پاکستان اقتصادی صلاحات پر عمل پیرا ہے فوریکس مارکیٹ میں بے یقینی میں کمی آئی ہے روہ سال کے آخری چھے ماہ میں مہنگائی میں کمی آئی گی گورنر اسٹیٹ بینک سے آئیم ایف کے وفن ملاقات کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ پاکستان اقتصادی اسلحات پر عمل پیرا ہے فاریکس مارکٹ میں بے یقینی میں کمی آئی ہے انہوں نے کہا کہ روا مالی سال کے آخری چھے ماہ میں مہنگائی کم ہونے کی امید ہے اسلحاتی پروگرام کے نتائج حاصل آفزہ ہیں معاشی اسلحات پر عمل درامت شروع کر دیا ہے ڈائریکٹر آئیم ایف جہاد آرزو کا کہنا تھا کہ خطے کے مرکزی بینکس چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ شراکتداری کا عمل جاری رکھا جائے گا تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ہمارے کچھ قانون ساتھ ای سی ایل سے خوفزدہ اور بیرون ملک جانے کے لئے بے چین کیوں ہیں کہ ریاست پاکستان کو طاقت پر اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے گریال حسن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے چھ ماہ میں مرگی اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے کہ بجٹ نہیں بلکہ سنتی پیداوار بڑھانے کا پیکج دے رہا ہوں سنا کادیر کاؤکب پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان